بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بات یاد رکھیں استخارے میں جو آپ نام بھیجتے ہیں والدہ کا نام اور اپنا نام اور جگہ کا نام تو وہ درست بھیجا کریں اس لیے پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور پھر استخارہ تھوڑا سا بھی خراب ہو تو آپ لوگ پھر جو ہے غلط رائے مطلب اختیار کر لیتے ہیں یا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ غلط بولا جا رہا ہے یا آپ کو غلط بات بتائی جا رہی ہے تو بناوز بلا ٹھیک ہے اس بات کا خیال رہنا کریں اگر گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ضرور استخارہ کروائے کریں انشاءاللہ الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے گھر کو کلوا دیا جائے تو اگر آپ اپنے گھر کو کلوانا چاہتے ہیں جادو کے لیے تو وہ الحمدللہ آپ کلوائیں اس سے یہ ہوا کبھی بھی زندگی میں آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا آیت کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ سواب کی نیت سے سبر کرے اب اس میں تمام چیزیں چھپی ہیں آپ کے کوئی چیز گھن بھی ہو سکتی ہے آپ کے کوئی چیز کوئی لے بھی لیتا ہے کوئی چیز چھوڑی ہو جاتی ہے تو اس پر سبر کرنا چاہیے نہ کہ اس سے بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی محبوب چیز میں خدا نہ خاصہ آپ کوئی پیارا ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے یا آپ سے نہیں بات کرتا یا آپ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے آپ کو تکلیف ہے تو پھر آپ اس پر سبر کیا کریں آپ سبر کیا کریں الحمدللہ آپ کا پیارا جہاں پر بھی ہوگا دیکھیں اللہ پاک نے اسے دنیا میں بیجا جتنی دیر اس نے رہنا تو اس کا وقت مکررہ تھا ایک دن آپ نے بھی چلے جانے تو اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد تو آتی ہے ان کے لئے دعائے خیر کیا کریں اور ذکر و ذکرات کیا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کے دعوت ٹھیک ہو ہی جائے گی لیکن آپ کو بھی الحمدللہ صبر آئے گا اور صواب بھی ملے گا آج کا سب سے پیارا وصیفہ میری ایک بہن کے لئے ہے اور وہ بہت دن سے ہماری چینل پر کمرس کر رہی ہیں جو خواتین یہ پانی جو میں آج آپ کو بتاؤں گی دم کر کے اپنے ہسپنڈ کو پلائیں گی اور اپنے ہسپنڈ کو صرف اور صرف ایک دفعہ پلانا ہے اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دو دفعہ پلا سکتے ہیں دین دفعہ پلا سکتے ہیں تو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی کبھی نہیں لے گا صرف آپ جیسے آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کیلئے کر سکتے ہیں جو بیوییں چاہتے ہیں ہسپنڈ ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے ہسپنڈ کیلئے کر سکتے ہیں صرف اپنی بیوی کا ہی وہ رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ پر نیگ نیتی سے یہ عمل کرتی ہیں تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی گصہ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے میری جو سسٹر ہیں جو سسکرائبر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے غلط عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں اور گصہ بھی کرتے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں آپ اس میں کوئی میری مدد کر دے آج جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں بس آپ نے وظیفہ تو کیا ایک توفہ ہے آپ نے وہ کرنا ہے ساتھ میں میں آپ کو ایک ایسا میں اتر بنانا بتاؤں گی جو آپ نے وہ اتر جو ہے جو آپ کی ہسپنڈ ہے ان کے کپڑوں پینا صبح کی ٹائم آپ نے لگا دینا اب اتر بنانا کیسے ہیں اتر آپ لیں گے یا اتر آپ لیں گے جیسے خوشبو بھی کہا جاتا ہے پھولوں کی تو پرفیوم نہیں لے سکتے بھی پرفیوم کا استعمال نہیں کریں صرف اتر کا استعمال کریں آپ کوئی بات نہیں ہے آپ خواتین جونسی ہیں اگر اپنے ہسپنڈ کے لئے کرنا چاہتی ہیں یا بھائی لوگوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو وہ خود پہ جو ہے اتر لگا سکتی ہیں اپنے کپڑوں پہ لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے دونوں طرح سے ہو جائے گا اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا کسی سے محبت ہے کوئی عزیز و قارب آپ سے ناراض ہے تو وہ اتر کافی ہے آپ کے لئے وہ اتر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ وظیفہ جو پانی کے پر دم کرنے والا ہے وہ سن لیں تو پھر میں آپ کو اتر بنانا سکھاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یا موغنی کا آپ نے ورد کرنا ہے صرف اور صرف تیتیس مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے اور پانی ایک گلاس رکھنے پاس پانی میں اس کے اندر جو ہے دم کر لیں اور اگر پانی نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو آپ کی حزبنڈ کو پسند ہو یا جو بھائی لوگ ہیں ان کی بیویوں کو پسند ہو بہنوں کو پسند ہو وہ آپ چیز استعمال کر لیں کوئی بات نہیں آپ بسکٹ رکھ سکتی ہیں جس میں کیک رکھ سکتی ہیں کوئی میچی چیز رکھ لیں اگر کوئی میٹھا بھی نہیں پسند کر سکتا تو پھر وہ سالن رکھ لیا کریں سالن کھانے والا سالن وہ تو روزانہ ہی کھاتے ہیں فیمی ممبرز تو وہ آپ رکھ لیا کریں انشاءاللہ تو پھر آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں اور اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف تیتیس مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ کیونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی انتظار کیجئے گا اگلی ویڈیو کا الحمدللہ آپ کے جتنی بھی پریشانی ہے ہم ضرور ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنا خیال رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ